اگر آپ نیکس ٹرائے کے اوپر آپ صحیح کسی طریقے سے پیسے ریچارج کریں گے آپ کے ایڈی میں پانس سے دس منٹ بھی پیسے آ جائیں اگر آپ نیکس ٹرائے کے ایڈی بنانا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اب وہاں سے لنک پہ کافی کر کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں دوسرا ساتھ میں میں نے وارس اپ گروپ کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اگر آپ وارس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی تو بات کرتے ہیں ہم ریچارج کے اوپر اس یہ تین چار منٹ کی ویڈیو اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کے ہزاروں روپے ضائع ہونے سے اچھا ہے آپ تین چار منٹ اس کے اوپر لگائیں آپ پوری طرح سیکھ لیں ریچارج کیسے ہوتا ہے اور ریچارج میں جو ٹرکس ہوتی ہے وہ کونسی ہیں جس سے آپ کے اکاون میں پانچ دس منٹ میں پیسے اپروو ہو جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوست کی بھی نے نیو آئی ڈی بنائی ہے بلکل نیو آئی ڈی ہے اس کے اندر ایک روپیا بھی نہیں ہے اویلیبل بھی زیرو ہے اور انویسٹر ڈامور بھی زیرو ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ہوم پہ آئیں گے ہوم پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مختلف پلان ملیں گے اکاونٹ سے سینڈ کر رہے ہیں سپوز کے جس سے میرا نام شوئبل ہے اور میں اپنے دوست کی ڈی میں میں پیسے اپنے اپنے آئی ڈے سے بھیج رہا ہوں تو یہاں پہ میں اپنا نام لکھوں گا شوئے والی نہ کہ میں اپنے دوست کا نام لکھوں گا اس کا نام آپ نے نہیں لکھنا یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا جس کے اکاؤنٹ سے آپ پیسے ٹرانس پر کریں گے یہ کرنے کے بعد گوٹ پیومنٹ ہوئے آئیں گے تو یہاں بنگل فلاک اکاؤنٹ مل گئے یہاں پہ اکاؤنٹ کو آپ نے کاپی کر لینا ہے یہاں پہ مین چیز سب سے پہلا کام آپ نے اس کی اسکرینشال لے لینے ہے اسکرینشال لینے کے بعد یہاں پہ آپ اکاؤنٹ ٹائٹل دیکھیں گا محمد عرسلان آکاؤنٹ ٹائٹل سے مراد یہ کہ اکاؤنٹ کس کے نام پہ یہاں پہ سب سے بڑا بڑا جو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہوتا ہے وہ یہن ہے کہ اکاؤنٹ یہاں کو اورت کے نام سے ہوتا ہے وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو اکاؤنٹ پہ مرد کا نام ملتا ہے اگر یہاں پہ اکاؤنٹ مرض کا ہوگا تو وہاں پہ ہمیں کسی عورت کے نام سے ملے گا یا جیسے کہ یہاں محمد ارسلان ہے تو یہاں وہاں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو محمد آفاغ ملے گا تو یہ اگر نام چینج ہو تو آپ نے پیسے سینڈ نہیں کرنے اس کے بعد آپ نے بیس منٹ ویٹ کرنا ہے اوپر دیکھیں ٹائم چل رہا ہے انیس منٹ بائیس سیکنڈ ایکیس سیکنڈ یہ بیس منٹ سے واپس آتا جاتا ہے بیس منٹ کے بعد آپ کو دوسرا اکاؤنٹ ملے گا آپ نے اس کے اوپر پیسے سینڈ کرنے اگر آپ کی ڈیٹیل میچ نہیں ہوتی اگر میچ ہوتی تو یہاں پہ تین پائنٹ ہو گئے اپنا نام لکھنا ہے اسکرینشال لینی اور آپ کی یہاں ڈیٹیل صحیح سے دیکھ لینی ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے اس کے سیزی پیسہ یو پیسہ نیا پہ یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ کی اپلیکیشن پہ دوسری تیسری بات یہ آپ اپنے اپلیکیشن سے پیسے سینڈ کرنے ہیں موبائل اپلیکشن جو ہوتی پیسہ کاکاؤنٹ میں ہے میں اپنے پیسہ کسی بھی اپنے اپنے اپلیکشن میں آیا go گیا وہاں ہمیں محمد الرسلان کا نام ملا تھا بنک الفلا کا تو یہاں پہ ہم الفلا بنک سرچ کریں گے بنک الفلا آگئی اور وہاں سے اکاؤنٹ کافی کیا تھا وہ ادھر ہم نے پیسٹ کر دینا پسٹ کرنے کے بعد اپنا نیکسٹ پر چلے جانا ہے نیکسٹ پر جانے کے بعد ہم نے پانچ تزار سلٹ کے دو یہاں پہ ہم نے پانچ تزار لکھنا ہے دیکھیں محمد الرسلان سیم نام آ رہا ہے وہاں پہ محمد الرسلان آ رہا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نام چینج آتا تو ہمیں کبھی بھی پیسے سے نہیں کرنے تھے پھر ہم نے بیس منٹ ویٹ کرنا تھا آپ نے ایک اور سکرین شاہر لینی ہے کلک کریں گے یہ پوری ڈیٹریل والی ڈوٹرل آپ کی تین سکرین شاہر ہو گئی پہلے جو انہوں نے ڈیٹیل دی تھی وہ ایک آفرنڈ کی ایک اس کی جس کے اوپر آئی ڈی لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے واپس اپنی اپلیکیشن پہ جہاں میں منیمائز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دو سکرین شاہر اپلوڈ کرنی ہے ایک وہ ایک یہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی یہاں پہ آپ دو اپلیکیشن اپلوڈ کریں گے پیلس میں نیچے کلک کر کے ایک وہ جس سے آپ نے پیسے سند کرنے والی وہ اور ایک یہ جس کو انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ آپ اس کے اکاؤنڈ پہ پیسے بیجے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں کم فارم پیومنٹ پہ کلک کر دینا ہے جب یہاں پہ کم فارم پیومنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو تیس منٹ کا ٹائم دیں گے کہ آپ تیس منٹ تک ویٹ کریں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنڈ میں کتی دیر میں آتے ہیں اس وقت گیارہ بچ کے تیم نڈ ہوئے ہم نے اکاؤنڈ میں ان کے پیسے سند کی ہیں اور ہم اپنی آئی ڈی کی طرف واپس آتے ہیں اب جب آپ آئی ڈی میں واپس آئیں گے تو یہ آئی ڈی آپ کو وہیں پہ وہیں ملے گی یہاں پہ آپ نے ریٹرن پہ چلے جانا ہے ریٹرن پہ جائیں گے یہاں پہ ہم نے ویٹ کر دینا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتن دیر میں ہمارے اکاؤنڈ میں پیسے آ گئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیسے انویسٹ کیسے کریں یہاں آپ ہوم پہ کلک کریں گے ہوم پہ جب نیچے آئیں گے تو یہاں آپ کو وی آئی پی ون ایک آزار کا پلان ملے گا اور وی آئی پی چار آزار کا اور وی آئی پی تری تس آزار کا وی آئی پی فور کل اوپن ہونے والا ہے تو ہم یہاں پہ جو بھی پلان لگانا ہے اس کے اوپر انویسٹ پہ کلک کریں گے انویسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارا لکھا ہوا ہے اویلی بلو پانچ آزار جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ریچارج کیا تھا یہاں پہ ہم انویسٹ پہ کریں گے تو پرچس سکسسفل اب یہاں پہ آپ کو ٹائم بتا رہا ہوگا کہ آپ کا یہ کب ختم ہوگا رات کو گیارہ بچ کے فورٹی تھری منٹ پہ ہمارا ختم ہوگا تین آگسٹ کو اس کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں اب ہمارے آئی ڈی میں ابھی دیکھتے ہیں چار آزار روپے بچے انویسٹڈ اماؤنٹ ایک آزار ہو گیا ہم دوبارہ ہوم پہ جاتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ چار آزار کا پلان لگانا ہے تو ہم چار آزار کو پر انویسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ نیچے انویسٹ پہ کلک کریں گے سکسسفل ہو گیا اب یہ چار آزار کا ہمارا لگ گیا بارہ سو سی روپیس کے اوپر پروفٹ آنا ہے اور یہ ہمارا تین تاریخ کو سہم اسی پہ صرف ہوگا ہم دوبارہ واپس آتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اویلیبل بلنس میں ہمارا زیرو آ گیا اور یہاں ہمارا انویسٹڈ اماؤنٹ میں پانچ ہزار روپی آ گیا تو یہ ہے پیسے اصل ریچارج کرنے کا طریقہ اور انویسٹ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے میں نے ریچارج کیا آپ کے سامنے میں نے انویسٹ کیا تو آپ بھی اس طرح اس طریقے کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کے پیسے نہیں فسنگے اور آپ کے پیسے فورا اپروو ہو جائیں گے